سیو گرکت ٹری، مگر قیمت دس پاؤنڈ، سیو گرکت ٹی شٹ، سیتیس پاؤنڈ، سیو گرکت ہینڈ بیک، سیو گرکت پرفیوم اور انگینت چیزیں جو آج مارکٹ میں گرکت ٹری کے نام سے خوب پرموٹ کی جا رہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہیم چلائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کی فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو گرکت کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ گرکت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بیچین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم گرکت کے اس پر اسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ گرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ گرکت کو انگریزی میں باکس ٹرون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت چار سے پانچ فٹ اونچا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکت کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں گرکت کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ تو ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیِ الگرکت کہلاتی تھی۔ بقی اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جنے باقی رہ جائیں۔ اور اس جگہ پہلے غرکت کی جھاڑیاں تھی۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سپرد خات کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسا دیا گیا۔ اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی درست لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیح کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا۔ لہذا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو۔ سوائے شجرِ غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجرِ غرقت کو شجرِ یہود اور گونگت درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو ایسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہے کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقت کے کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار دس تک چوبیس کروڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کے بلڈنگز کے آس پاس غرقت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج۔ لیکن بیسوی صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں۔ کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت ان ہی علاقوں میں ہے۔ مارکٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جوز نیسنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر آزم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاذبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کے حد تک محدود ہے یا ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حضرت پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فطروں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔ موسیقی